گامے کی نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنی دھٹائی سے علماس اب بھی اپنی بیٹی امبر کا سودہ ایک امیر گھرانے سے کروانا جاتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہو جائے تاکہ اس کے جتنے بھی خواب ہیں اور خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ امبر کی زندگی بھی سمر جائے لیکن امبر نہیں ہے شادی کرنے کے لیے تیار وہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی کو اپنا لائف پارٹنر بنائے اور شادی کرے کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میں شادی نہیں کروں گی ساتھ ہی آسم بھی اپنی بہن امبر کا ساتھ دیتے ہوئے علماس سے کہتا ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کو کیا پروبلم ہے آپ اس قسے کو یہی پر ختم کر لیں لیکن علماس آسم اور امبر کی ایک بات نہیں سنتی اور الٹا آسم کو ہی باتیں سنانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے تم دیکھو وہ کس طرح سے میرے ساتھ زبان درازی کر کے گئی ہے تم سیدھے طریقے سے مجھے اس لڑکے احسن کا پتہ دو تا کہ میں ان کے گھر پر جا کر ان سے معافی مانگوں اور ان کو جا کر یہ کہوں کہ تم ان کے بیٹے کو چھڑوا دوگے اور ہم ان کو کوئی بھی سزا نہیں دلائیں گے اور تم اپنا کیس واپس لے لوگے لیکن آسم اپنی ماں علماس کی اس بات کو رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکے کو جیل کروائی ہے اور سزا تو اب اس کو مل کر ہی رہے گی وہیں پر دوسری طرف آتا ہے آلی اور کھیلتا ہے ایک نہیں سکیم کہتا ہے آسم کے سامنے کہ آپ لوگوں نے خلا کے پیپرز بجوائے تھے آسم کے بعد سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تو کوئی بھی خلا کے پیپرز نہیں بجوائے تھے وہیں پر علماس کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ تمام ترکام صرف اور صرف علماس ہی کر سکتی ہے کہتا ہے آسم اپنی ماں علماس سے کہ یہ فیصلہ آپ سنبل کے بغیر کس طرح سے کر سکتی ہیں زندگی سنبل کی ہے وہ آلی کے ساتھ جینا چاہتی ہے یا نہیں یہ فیصلہ اسی کا ہونا چاہیے آلی اپنا پیر اُبر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ لوگ جلدی سے خلا کے پیپرز مغوائیں تاکہ میں سائن کر کے یہاں سے چلا جاؤں آتی ہے وہیں پر سنبل اور کہتی ہے آلی سے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے لیکن علماس جو کی پیسوں کے لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ جس کو اپنی بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی انہیں ان کا دکھ تک نظر نہیں آتا کہتی ہے امبر سے اور سنبل سے کہ میں جو کچھ کروں گی وہ تمہاری بھلائی کے لیے کروں گی لیکن جو کچھ بھی کر رہی ہے علماس وہ صرف اور صرف اپنے لیے کر رہی ہے آسم کہتا ہے نیہا سے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں اس کام کو کرتے ہوئے مضبوط بھی رہوں گا یا نہیں وہی پر نیہا کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے آسم آسم نیہا کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کیس میں میرا دوست ہے عثمان وہ ساتھ دے رہا ہے وہ آئی جی کا بیٹا ہے اور اس نے میری بہت مدد کی ہے اور آگے بھی وہ میری پوری طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے ہم اپنی بہن عمبر کو انصاف دلوا کر ہی رہیں گے تو کیا ہوگا آگے کیا عمبر کو انصاف مل پائے گا اور سنبل کو اس کا پیار مل پائے گا دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گراما سیریل کا او